اسلام علیکم ایرمان اسی ایڈوکیٹر اسلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیڈنیپنگ کے حوالے سے کہ ہم کیڈنیپنگ کس چیز کو کہتے ہیں اغواہ کس چیز کو کہا جاتا ہے کیڈنیپنگ کی کتنی ٹائپس ہیں اور کیڈنیپنگ کی آخر سزا کیا ہے یہ وہ ویڈیو ہے جو جنرل پبلک کے لئے عام عوام کے لئے بنائی جا رہی ہے اس کے علاوہ اگر جو لاکھ سٹوڈنٹس ہیں وہ اگر ڈیٹیل میں اس کی ٹائپس پڑھنا جاتے ہیں پورا کیڈنیپنگ کا سیکشن پڑھنا جاتے ہیں تو اس کے اوپر میری دوسری ویڈیو بھی موجود ہے اس کو دیکھنے کے بعد اب وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کیڈنیپنگ کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں سیکشن نمبر 359 پی پی سی کا ہمیں کیڈنیپنگ کی ٹائپس کے بارے میں بتا رہا ہے اس میں دو ٹائپس بتائی گئی ہیں ایک کیڈنیپنگ فرم پاکستان اور دوسری کیڈنیپنگ فرم لافل گارڈینشیب تو پہلے ڈیسر کرتے ہیں کیڈنیپنگ فرم پاکستان کیا چیز ہے اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو پاکستان کی لیمیٹ سے باہر بھیجتا ہے اس کو اغواہ کر کے پاکستان کے باہر بھیج دیتا ہے تو یہ جو چیز ہوگی یہ کیڈنیپنگ فرم پاکستان میں آئے گی سیکشن نمبر 360 اس چیز کو ڈیل کرے گا کہ وہ جو کیڈنیپنگ ہوئی ہے اس کی مرضی کے خلاف اس کی کنسنٹ اس میں نہیں تھی اس کو زبردستی اغواہ کر کے کیڈنیپ کر کے پاکستان کی لیمیٹ سے باہر کسی دوسرے کنٹری میں کسی دوسرے ملک میں اس کو بھیج دیا گیا ہے تو یہ ہوگا کیڈنیپنگ فرم پاکستان سیکشن نمبر 361 ہمیں کیڈنیپنگ فرم لافل گارڈینشیب کے بارے میں بتاتا ہے اب لافل گارڈینشیب کیا ہے یا تو باپ گارڈین ہو سکتا ہے ماں گارڈین ہو سکتے ہیں یہ دونوں تو نیچرل گارڈین ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوٹ نے کسی کو گارڈین مقرر کیا ہوتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ لافل گارڈین ہوتا ہے اس کا تو اگر کوئی شخص اگر وہ میل بچے کو وہ میل ہے اور چودہ سال سے کم عمر ہے اس کی اور اگر وہ فیمیل ہے تو سولہ سال سے کم عمر ہے اس کی اس کو اغواہ کرتا ہے اور کسی دوسری جگہ پہ لے جاتا ہے تو یہ جو ہوگی یہ kidnapping from lawful guardianship میں آئے گا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص پاگل ہے unsound mind ہے اور اس کا کوئی guardian مقرر ہوا ہے اس کی guardianship میں سے اس کو kidnap کیا جا رہا ہے اس کی مرضی کے خلاف اس کو کسی دوسری جگہ پہ لے جایا جا رہا ہے تو یہ بھی kidnapping from lawful guardianship میں آئے گا اب 363 ہمیں kidnapping کی اگواہ کی punishment بتا رہا ہے سزا بتا رہا ہے جو کہ 7 سال تک imprisonment اس کو ہو سکتی ہے 7 سال تک jail ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ fine ہونا must ہے یہاں پہ جو word use کیا گیا وہ shell کا use کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ اس کو fine ہونا ہی ہونا ہے ایک تو 7 سال تک اس کو imprisonment ہو سکتی ہے 7 fine ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں section 364 پر جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر یہ جو kidnapping ہے abduction ہوئی ہے یہ اس مطلب سے ہوئی ہے اس intention سے ہوئی ہے کہ اس کو murder کر دیا جائے گا پہلے اس کو اگواہ کیا اگواہ کرنے کے بعد اس کو کہیں لے جا کر اس کو مارنے کا اس کو murder کرنے کا ارادہ ہے اور اس نیت سے اس کو اگواہ کیا گیا ہے تو اس کی سزا میں اضافہ ہو جائے گا تو section number 364 ہمیں کسی کسی فر میں نظر آتا ہے جس میں کہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کو murder کرنے کی نیت سے اگواہ کیا گیا ہے تو اس میں جو اس کو سزا دی جائے گی وہ life imprisonment کی ہو سکتی ہے ساتھ fine ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اگواہ کی kidnapping کی different types کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا اور جو اس کی سزا ہے اس کے بارے میں بھی علم ہو ہوگا ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ